ہم نے میڈیا اڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے کٹھور سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے تری فٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بہت لنچ کا چائے کا انظام تھا کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکوا کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچیں ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے ہاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے یامین خان نے بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہیں بڑی کوک تنکنگ سے اس گاڑی کو پوش کیا یہ آہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نکل رہے تھا ایک اور آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر آہ دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پوش کیا ہمارا رائٹ سائیڈ کا ٹیر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائی آور ہے وہاں پر گاڑی رک کر ہم اس گاڑی میں بڑھ گئے اور آہ دلی کو آگے ہم کو لگا کہ رکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میئر ماجد تھے اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک اپر جو ریڈ ہوڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہوڈی پینا تھا ایک وائٹ جیکٹ تو جو ریڈ ہوڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ الٹھا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل اس پی ماں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتھیار بھی ملا اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشنز آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈنٹ جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں آہ یہ حملہ ہوا کس نے یہ کونسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رانڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آج یہ ہوا ہے ابھی دیکھئے ہم تو کیا آہ امید کرتے ہیں کہ نہیں مجھے مجھے دیکھئے دیکھئے ہم کو کئی ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں پریاغ راج میں جو دھرم سنصد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریق کو پکڑا جائے ضرور پارلیمنٹ ہے سپیکر صاحب سے ملیں گے سپیکر صاحب سے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی کریں گے مگر الحمدل اللہ کرم خیریت سے یہ نا صرف کنڈیمنبل ہے بلکہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اب نہیں معلوم مجھے اگر اگر یہ لوگ یہ مارنے والے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے مگر اس طرح بزدلی کی حرکتوں سے اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ ہونسلے ہمت میں کم ہی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور ہونسلے ہمت بڑے گی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے مگر یہ کون طاقتیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے تو جنتا کو بھی دیکھنا ہے